بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس نے پوچھا تو رکشہ ڈائیور نے کہا کہ ہاں جی ضرور چلیں گے بیٹھیں رکشہ ڈائیور کے کہنے پر اس عورت نے قرائے کا پوچھا تو رکشہ ڈائیور نے قرائے کے مناسب رقم بتا دی وہ عورت چھٹ سے رکشے میں بیٹھ گئی رکشے والے نے رکشہ آگے بڑھا دیا اب اس کی منزل بس سٹینڈ تھی وہ تیزی سے رکشہ آگے بڑھا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر شیشے کی مدد سے پچھلی سیٹ پر پڑی اور جو اس نے دیکھا وہ بالکل ساکت رہ گیا اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا ہیلو منصور کہاں رہ گئے ہو آج کتنا لیٹ ہو گئے ہو شازی نے اپنے عقشے والے کو فون کیا جو کہ ابھی تک اسے لینے نہیں پہنچا تھا باچی بس آ رہا ہوں یہاں پر آج رستہ بند تھا تو کتنا وقت ادھر ہی لگ گیا بس پانچ منٹ میں آیا منصور نے فون پر ہی شازیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے زلدی پہنچو پورا سکول خالی ہو چکا ہے شازیہ نے اکتاہت بھرے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا شازیہ ایک پچیس سالہ خوبصورت لڑکی تھی وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں انگلیش پڑھاتی تھی یہ سکول شہر سے چند جانے منے سکولوں میں سے تھا تو اسی لیے شازیہ کی تنخواہ اچھی تھی اور اس کا گزارہ اچھے سے ہو رہا تھا شازیہ یہاں پر ایک ہاسپٹل میں رہتی تھی پہلے وہ سکول آنے جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی تھی لیکن اب کچھ تھی دن ہوئے تھے کہ اس نے منصور کا رکشہ لگوا لیا تھا منصور صبح اسے ہاسٹل سے لے لیتا اور سکول چھوڑ کر اپنے کام کرتا رہتا پھر دوپہر کو چھٹی کے وقت شازیہ کو سکول سے لے کر ہاسٹل میں چھوڑ دیتا اس کے علاوہ بھی شازیہ کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ منصور کو ہی بلا لیتی اور اس کے ساتھ چلی جاتی منصور وقت کا پابند تھا اسی لئے شازیہ کو پسند تھا یہ پہلی بار تھا کہ آج منصور کو دیر ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا اب اس کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن شازیہ کو انتظار کی بہت کوفت ہو رہی تھی منصور شازیہ کو کس طرح ملا یہ بھی ایک الگی کہانی ہے پھر بات کنارے کچھ پریشان بیٹھا ہوا تھا دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر منصور اپنے مسئلے کا حل سوچ رہا تھا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے آج کتنے دن ہو گئے تھے اسے مزدور ہی نہیں ملی تھی وہ دہاری دار مزدور تھا روزانہ کی کمائی روزانہ کی بنیاد پر خرچ ہو جاتی تھی اور اب آج تین دن ہو گئے تھے نہ تو اسے کام ملا اور نہ ہی اس کے پاس آج راشن دے کے جانے کے پیسے تھے اسے خیال میں بار بار اپنے بچوں کے معصوم چہرے نظر آ رہے تھے جن پر بھوک لگی تھی لیکن وہ کیا کرتا کام کاش کوئی بھی نہیں تھا اور ملکی حالہ کے پیش نظر اسے ابھی امید بھی نہیں تھی کہ کچھ دن کام ملے گا اور ملے گا بھی تو کب ملے گا منصور سڑک کنارے مایوسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا شام ہونے کو تھی اور اس نے اب گھر اسی طرح خالی ہاتھ واپس چلے جانا تھا کہ اچانک کسی نے منصور کے کاندے پر ہاتھ رکھا منصور نے ایک دم چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو ایک مہربان سے لڑکی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت سجائے کڑی گئی کیا ہوا؟ ایسے کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ اس لڑکی نے پوچھا لیکن منصور خاموشی سے بیٹھا رہا کہ کیا کسی انجان لڑکی کے سامنے اپنا بھرم کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن اس لڑکی نے دوبارہ پوچھا میں کوئی دو گھنٹے پہلے یہاں سے گزری تھی تب بھی تم ایسے ہی بیٹھے تھے اب واپس آئی ہوں تو اب بھی ایسے ہی بیٹھے ہو کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ شاید میں کچھ مدد کر سکوں اس لڑکی کے مہربان لہجے نے منصور کو مجبور کر دیا اور اس نے اسے اپنے حالات کے بارے میں سب بتا دیا وہ لڑکی سب کچھ سن کر تھوڑی متفکر ہوئی اور پھر منصور کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی تم فکر نہ کرو سب اچھا ہو جائے گا اس لڑکی کے مہربان لہجے نے منصور کو رولا دیا کیسے ہوگا ٹھیک کتنے سالوں سے میں اپنے حالات بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بھی بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اچھی خوراک کھا سکیں لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی میں منصور ہی رہا جس کی اگر دہاری نہ لگے تو وہ روٹی کا بھی محتاج ہو کر رہ جاتا ہے منصور نے روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو وہ مہربان لڑکی کسی سوچ میں پڑ گئی پھر کہنے لگی ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو اور میرے ساتھ آؤ اس لڑکی نے کہا کہ منصور نے چونکر اسے سوالی نظروں سے دیکھا کہاں منصور کے سوال کے جواب میں اس لڑکی نے کچھ نہیں بتایا اور اسے زبردستی اٹھا کر ایک ہوتیل لے گئی تو مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو منصور نے حیرانی سے پوچھا کھانا کھانے کے لیے آئی ہوں میں نے بھی سب سے کچھ نہیں کھایا اور تم بھی بھوکے ہو تو چالو پھر پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اگلا کام اس کے بعد دیکھتے ہیں اس لڑکی نے کہا تو منصور نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا میں کھانے نہیں کھا سکتا جبکہ میرے بچے گھر پر بھوکے بیٹھے ہوں منصور نے دو ٹوک انکار کر دیا پہلے تمہارے روزگار والا مسئلہ حل کرتے ہیں اس لڑکی نے کہا تو منصور اسے حیرت سے دیکھنے لگا لیکن بولا کچھ بھی نہیں وہ لڑکی اسے ایک رکشہ والی دکان پر لے آئی منصور حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے آخر کیوں اس طرح کر رہی ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں منصور نے کچھ دیر بعد آخر پوچھی لیا ہم یہاں پر رکشہ لینے کے لیے آئے ہیں اس لڑکی نے کہا رکشہ لینے لیکن تم رکشہ کا کیا کرو گی منصور نے تحجب سے کہا آگر میں اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے لینے آئی ہوں اس لڑکی نے کہا تو منصور تو جیسے حیرانی سے شوق پر چلا گیا اس کے بعد اس لڑکی نے کیا کیا ڈیل ہوئی اور اس نے کتنے کا رکشہ لیا منصور ایک غائب دماغی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا آخر میں سب کچھ فائنل کر کے اس لڑکی نے رکشہ کی جابی منصور کے ہاتھ پر رکھی جسے منصور نے حیرر سے تھام گیا اور پھر یقیق پھوٹ پھوٹ کر روڑنے لگا اس لڑکی نے اسے چپ کروایا اور حوصلہ رکھنے کا کہا وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ شازیہ ہی تھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ کیسے آرہ کروں آپ میرے لیے فرشتہ بن کے آئی ہیں منصور نے روتے ہوئے کہا ایسی بات نہیں ہے مجھے بھی تمہاری کسی کام کے لیے ضرورت پڑھ سکتی ہے تو کیا تم میرا وہ کام کر دوگے شازیہ نے کہا تو منصور کھل لوٹا ہاں ہاں ضرور باجی میں آپ کا کام خوشی سے کروں گا منصور نے کہا تو شازیہ نے سر ہلا دیا منصور نے پہلے شازیہ کو ہسٹل چھوڑا اور پھر خود گھر چلا گیا گھر میں بیوی بچوں کو سب بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور بچت تو رکشہ دیکھ کر خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے شازیہ انہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی کہ اتنے میں منصور آ گیا شازیہ خاموشی سے رکشہ میں بیٹھ گئی منصور نے شازیہ کو ہسٹل اتارا اور اپنے روزانہ کے پھیرے لگانے لگا منصور کے حالات اب اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ اب اسے نہ تو خود بھوکا سونا پڑتا اور نہ ہی اس کے بچے بھوکے سوتے اس کے بعد شازیہ کے علاوہ سکول کے بچوں کی بھی پھیرے تھے منصور کا وقت تب اچھا ہو گیا تھا وہ اکثر شازیہ سے کہتا تھا کہ باجی میرے ساتھ رکشوں کے پیسوں کی کس باندھ لو ہر مہینے مجھ سے کس لے لیا کرو منصور کی عباس شازیہ پر ہر بار ٹال جاتی اور یہی کہتی کہ جب مجھے کوئی کام پڑے گا تو میں تمہیں وہ کہوں گی وہ کرنا ہوگا شازیہ کی بات پر منصور اس سے وعدہ کر لیتا لیکن ابھی تک شازیہ نے اتنے مہینے گزر جانے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہا تھا دن اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ ایک دن منصور شازیہ کو صبح کے وقت ہوسٹل سے لینے گیا تو باہر بیٹھے گارڈ کو کہا کہ اندر سے شازیہ کو بلا دیں مومن شازیہ اس کے آنے تک باہر گیٹ پر ہی ہوتی ہے لیکن آج موجود نہیں تھی تو منصور نے گارڈ کو بول دیا کچھ دیر بعد گارڈ اکیلا واپس آر کہنے لگا میڈم نے آج چھٹی کرنی ہے آپ چلے جاؤ گارڈ کی بات سنکر منصور حیران رہ گیا کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ شازیہ نے چھٹی کرنے سے پہلے ارتلاع نہ دی ہو وہ ہمیشہ پہلے بتا دیتی تھی اس طرح منصور کا چکر اس طرف نہیں لگتا تھا لیکن آج شاید کوئی امرجنسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں جا رہی تھی یہی سب سوچتے منصور نے رکشہ سٹارٹ کیا اور اپنے رسک کو تلاش کرنے کے لیے شہر کی سڑکوں کو چھاننے لگا اگلے دن بھی منصور شازیہ کو لینے گیا تو تب بھی اس نے چھٹی کا کہہ دیا اب منصور تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے جو باجی اس طرح اچانک چھٹی کرنے لگی ہے منصور نے حاصل کے باہر ہی کھڑے کھڑے شازیہ کو کال کی تو پہلے تو اس نے اٹھائی نہیں پھر تیسری چاہتی کال پر فون اٹھایا تو منصور نے چھوٹتے ہی پوچھا باجی آپ ٹھیک ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے منصور نے پریشانی سے پوچھا تو شازیہ نے سستی سے جواب دیا ہاں منصور میں ٹھیک ہوں بس کچھ دن سکول نہیں جاؤں گی جب جانا ہو تو میں تمہیں بتا دوں گی شازیہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا لیکن منصور کی پریشانی ابھی بھی وہی پہ تھی کیونکہ اسے شازیہ کے آواز بھی بجی بجی سی لگ رہی تھی اور وہ کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی منصور کو تو شازیہ نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا اسے بس اتنا ہی بتا تھا کہ وہ ہاؤسٹل میں رہتی ہے اور شہر کے مہنگے سکول میں پڑھاتی ہے منصور کو اب شدد سے احساس ہو رہا تھا کہ اگر شازیہ نے کبھی اسے کچھ نہیں بتایا تو اس نے بھی کونسا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے تھے شازیہ نے کبھی منصور کو نہیں بلایا منصور کو اس کی فکر تو تھی لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا ایسے ہی ایک دن منصور کو کسی انجان نمبر سے کال آئے منصور نے کال اٹھائی تو وہ شازیہ تھی جو اسے بلا رہی تھی شازیہ کو کہیں جانا تھا تو اس نے منصور سے کہا تھا کہ تم ذرا جلدی آجاؤ منصور تو پہلے ہی انتظار میں تھا کہ کب شازیہ کا فون آئے اور وہ اسے لینے کیلئے جائے تو وہ اسے پوچھے کہ اسے کیا ہوا ہے منصور تو جیسے رکشہ اڑاتے ہوئے لے کر گیا تھا شازیہ ہسٹل کے باہر کھڑی تھی رکشہ کو دیکھ کر فوراں اس میں بیٹھ گئی اور منصور سے حال چال دریافت کرنے لگی منصور نے اس کا سوال سن کر الٹا اس سے پوچھا کہ آپ اتنے دنوں سے کہاں تھی میں نے بہت انتظار کیا اور آپ کو کال بھی کرتا رہا لیکن آپ میں دوبارہ کال نہیں اٹھائے منصور نے کہا تو شازیہ جو کچھ الجی الجی سی تھی کہنے لگی میری تبیت کچھ ٹھیک نہیں تھی بس اسی لیے کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا شازیہ نے بے دلی سے کہا اچھا تم نے اس طرف جہاں مجھے پہلی بار ملے تھے نہ وہیں لے چلو شازیہ نے کہا تو منصور نے سر ہلا دیا اور رکشہ تیزی سے منزل کے طرف پڑھنے لگا منصور کو شازیہ کا روئیہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا لیکن اس نے دوبارہ پوچھنا پسند نہیں کیا وہ رکشہ چلاتے گاہے بگاہے شازیہ پر نظر ڈال لیتا جو کہ رکشے سے باہر کچھ سوچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی شازیہ پر نظر ڈالتے ہیں اچانک منصور چونک اٹھا اس نے دوبارہ خوار سے دیکھا تو شازیہ کے ہاتھ کے اوپر جلد بازو کے پاس سے کچھ عجیب سی لگ رہی تھی پہلی نظر میں منصور کو شازیہ کی جلد جلی ہوئی لگی تھی لیکن غور کرنے پر پتا چلا تو شازیہ کی جلد جلی ہوئی نہیں بلکہ اس کا رنگ وہاں سے کچھ عجیب سا تھا منصور کو کچھ عجیب لگا لیکن وہ چھپ کر گیا اور پھر پوچھا نہیں اتنے میں منصور کی منزل اچانک آگئی منصور نے شازیہ سے پوچھا کہ کیا وہ یہاں انتظار کرے یا پھر چلا جائے شازیہ نے اسے رکھنے کا کہا اور خود رکشے سے اتر کر ایک طرف کو چل دی منصور وہیں پر بیٹھ کر شازیہ کو جاتا دیکھتا رہا تقریباً آدھے کھنٹے کے بعد شازیہ کی واقعی ہوئی لیکن اب شازیہ بہت فریش لگ رہی تھی اس کے چہرے پر بے ساری ختم ہو چکی تھی رکشے میں بیٹھ کے اس نے منصور کو چلنے کا کہا منصور نے رکشے سٹارٹ کیا اور چل دیا منصور کی نظر بے ارادہ طور پر اس کے ہاتھ پر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جلد بلکل صاف تھی اور وہ ویسی نہیں تھی جیسے پہلے تھی اچانک منصور نے شازیہ سے کہا باجے جی آپ تو آپ بہت فریش لگ رہی ہیں لگتا ہے آپ بیوٹی پالر گئی تھی منصور نے معصومیت سے پوچھا تو شازیہ ہستی اور کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے میں اپنی سہیلی کی طرف گئی تھی کچھ کام تھا شازیہ نے جیسے منصور کو ٹالا اب تقریبا ہر دوسرے تیسے دن شازیہ کا فون آ جاتا اور وہ منصور کو بلا کر اسی جگہ اپنی سہیلی کی گھر جاتی اور تقریبا آدھے گھنٹے بعد واپس آ جاتی ایک دن شازیہ بہت پریشان تھی وہ بار بار کبھی گھڑی دیکھتی تو کبھی رکشے سے باہر جھانکنے لگتے منصور نے سوچا شاید سہیلی کی گھر جانے کی بیچینی ہے لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی شازیہ کی حالت ایسی ہی رہی منصور نے پوچھا لیکن سوچا کہ شازیہ کہیں مائنٹ ہی نہ کر جائے اگلی دن بھی شازیہ ایسی ہی تھی بلکہ آنے والے دنوں میں شازیہ کی حالت یہی رہی منصور نے ایک دن شازیہ سے بلاخر پوچھی لیا کہ باجی کیا بات ہے آپ آج کل بہت بلجی ہوئی ہیں بہت پریشان ہیں منصور نے کہا تو شازیہ نے اس چونک کر دیکھا کچھ نہیں منصور بس اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں شازیہ نے کہا تو منصور حیران رکھا بچے مجھے تو پتہ ہی نہیں رکھا آپ کے بچے بھی ہیں کیا ہوا انہیں آپ ان کی وجہ سے کیوں پریشان ہیں منصور نے پوچھا تو شازیہ سے دیکھتی رہ گئی لیکن بولی کچھ نہیں شازیہ نے بتایا نہیں پر منصور نے بھی نہیں دوبارہ پوچھا اور چھپ کر کے شازیہ کو ہسٹل بتار دیا منصور شازیہ کے حوالے سے پریشان ہو گیا تھا ان کے شازیہ اس کی محسن تھی اور اس نے اس پرتاب احسان کیا تھا جب وہ بلکل مفلس تھا اور اس کے گھر میں کھانے کوئی ایک بھی نوالہ نہیں تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ جس طرح شازیہ نے اس پر احسان کر کے اس کی مشکلہ احسان کی ہے اسی طرح وہ بھی شازیہ کی پریشانی سمیٹ لے اسی لئے اس نے شازیہ سے دو ٹوک پاتھ کرنے کا فیصلہ کیا اگلے دن جب منصور شازیہ کو لینے ہسٹل پہنچا تو شازیہ سے کہا کہ باجی جی جس طرح آپ نے میری پریشانی حل کر کے میری مدد کی ہے اور آپ کی پریشانی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اگر ممکن ہو تو مجھے بتائیں میں آپ کے کام کس طرح آ سکتا ہوں منصور نے کہا تو شازیہ چندہ میں سوچتی رہی اور پھر جیسے ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے منصور کو کہا ٹھیک ہے منصور تم بس میرا ایک کام کر دو کچھ دنوں کے لئے میرے بچوں کو سنبھال دو انہیں اپنی حفاظت میں کہیں رکھ دو شازیہ نے کہا تو منصور ایک لمحے کو شوق رہ گیا پھر سنبھل کر کہنے لگا ٹھیک ہے باجی میں انہیں رکھ لیتا ہوں لیکن یہ تو بتائیں کہ آخر انہیں یا آپ کو خطرہ کیا ہے منصور نے کہا تو شازیہ کہنے کی ہاں انہیں کوئی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے شازیہ نے اداسی سے کہا تو منصور نے بچوں کو سنبھالنے کی حامی بڑھ لی اور کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کل ہی انہیں میرے حوالے کر دیں شازیہ نے منصور کے ساتھ اگلے دن کا ٹائم سیٹ کیا اور ہاسٹل چلی گئی منصور نے راب کو اپنی بیوی کو بھی سارے معاملے کا بتایا اور ان بچوں کا خصوصی خیال لکھنے کا کہا منصور کی بیوی شازیہ کے مطالق جانتی تھی اس لئے اس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور بچوں کو گھر لانے کی اجازت دے دی اگلے دن منصور وقت مقررہ پر پہنچ گیا اور شازیہ کو لے کر اسی علاقے میں اس کی سہیلی کے طرف چل پڑا معامل کے مطابق شازیہ سہیلی کے گھر چلی گئی اور آدھے گھنٹے کے بعد آ گئی اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلہ تھا منصور نے حیرت سے دیکھا اور کہا باجی بچے کدھر ہیں انہیں کیوں ساتھ لے کر نہیں ہیں منصور نے پوچھا بچے اس بیگ میں ہیں اور ابھی کوئی سوال جواب نہ کرو یہاں سے نکلو شازیہ کہتے ہوئے جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی منصور بھی حیران سا رکشہ سٹارٹ کرنے لگا اس علاقے سے نکلتا ہے منصور میں دوبارہ بچوں دوبارہ میں پوچھا تو شازیہ نے کہا رکشہ ایک طرف روک تو میں تمہیں خود ہی ان سے ملواتی ہوں منصور نے رکشہ سائٹ پر کر دیا اور پیچھے کی طرف مو کر کے بیٹھ گیا شازیہ نے وہ تھیلہ کھولا اور اس میں ایک بڑی اسی ٹوکری نماز چیز نکالی جس کے اوپر اس طرح کا ڈھکن تھا کہ منصور اچھمبے سے دیکھتا رہ گیا اور کہ یہ کیا ہو رہا ہے شازیہ نے اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر تین سانپوں نے مو اوپر کی طرف کر کے اپنے پھن پھیلائے تھے منصور کی آنکھیں حیرت کی شدت سے خوف کے ملجل تاثرات لیے کہا یہ میرے بچے ہیں شازیہ نے محبت بھرے لہشے میں کہا تو منصور کو پہلی بار شازیہ سے خوف محسوس ہوا تہم خود پر قابو پاتے ہو اس نے کہا کہ بھا جی میں یہ بچے گھر پر نہیں رکھ سکتا میرے گھر میں بھی بچے ہیں یہ تو میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن منصور کی بات سن کر شازیہ ایک دم خذبناک ہو گئی تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بچوں کے بارے میں ایسا کہتی کی یہ تو تمہیں ہر صورت اب گھر لے کر جانے ہی پڑھیں گے شازیہ نے غصے سے کہا تو منصور تو ایسے ہو گئے جیسے اسے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی نہیں باجی میں نہیں لے جا سکتا مجھے آپ معافی کریں منصور نے دوٹوں کنداز میں کہہ کر شازیہ سے نظریں چھوڑائیں کیونکہ وہ احسان پراموش نہیں ہو سکتا لیکن خلاف توقع شازیہ نے کچھ بھی نہیں کہا اور چپ رہی کوئی جیسے خاموشی چھائی رہی تو منصور نے پیچھے مل کر سیٹ کی طرف دیکھا تو حیرت کے چھٹکے سے پیچھے کی طرف کو ہٹا اور پھر یک دم اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور آنکھیں خوف کے شدت سے کھل گئیں پیچھلے سیٹ پر شازیہ نہیں بلکہ ایک بڑی سی ناگل اپنا پھن پھیلائے بیٹھی تھی اور بار بار اپنی زبان باہر نکالتی اس کی آنکھیں منصور کی طرف تھی اس کے تینوں بچے اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے منصور تجھے سے خوف اور حیرت سے بولنا ہی بھول گیا اچانک اس ناگل میں سے آواز آئی منصور میں نے تمہارے اوپر بہت احسان کی ہے اب وقت آگیا ہے کہ تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو شازیہ نے ناگل کا روح بھرے منصور سے کہا تو منصور کو احساس ہوا کہ وہ کس جال میں فس گیا ہے باجی مجھ پر رحم کرو میں ایسا نہیں کر سکتا منصور نے ہاتھ جوڑتے بھی التجا کی لیکن شازیہ اپنا پھن پھیلائے ایک دم منصور کو ڈسنے کیلئے آگے ہوئی اور بالکل اس کے چہرے کے قریب اپنا پھن دیائی منصور خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا تو شازیہ نے کہا کہ یہ صرف تمہیں ابھی وقت دے رہی ہوں اگر تمہیں میری بات پر عمل نہ کیا تو میں تمہیں کیا تمہاری نسلوں کو بھی نہیں چھوڑوں گی تو شازیہ والے روپ میں آگئی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی چاروں ناچار منصور بھی کیا کرتا وہ بھی رکشے میں بیٹھ گیا منصور کو پتا تھا کہ اب وہ اس چنگل سے بچ نہیں سکتا شازیہ نے سامپ والا بچوں والا تھیلہ منصور کو دے دیا جسے منصور نے ودقت تھاما اور سیدھا شازیہ کے حاصل کی طرف چل پڑا شازیہ نے جیسے حاصل اتارا تو اترنے سے پہلے شازیہ نے منصور سے کہا باکہ میرے بچوں کا خیال رکھنا کسی بھی صورت میں ان پر کوئی آنچ نہ آ پائے شازیہ نے منصور کو دھمکایا اور اتر کر ہواسٹل کے اندر چلی گئی شازیہ کے جانے کے بعد کتنی دیر تک منصور وہیں کھڑا رہا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے کب تک آخر وہ ایسے ہی آگے نہ بڑھتا منصور نے رکشل سٹارٹ کیا اور یوں ہی آگے بڑھ گیا وہ گاہے بگاہے تھیلے میں نظر ڈال دیتا آخر منصور سیدھا گھر چلا گیا اسے اس حالت میں اس سے کام نہیں ہو رہا تھا اور اس تھیلے کے ہوتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا منصور کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی بیوی پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے آپ کو آپ کی تبیت تو ٹھیک ہے آپ آج جلدی آ گئے منصور کی بیوی رابے نے تشویر سے پوچھا آہاں ہاں میں ٹھیک ہوں بس ویسی میں تبیت کچھ ٹھیک نہیں منصور نے بیدیلی سے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا ٹھیک ہے آپ کچھ دیر آرام کریں میں تک تک آپ کو چاہے بنا کر دیتی ہوں رابیہ نے کہا اور کمرے سے نکلنے لگی لیکن اس کی نظر اس تھیلے پر پڑ گئی یہ اس تھیلے میں کیا ہے یہ کہہ کر رابیہ نے آگے بڑھ کر تھیلہ کھولنا چاہا منصور جو آرام سے لیٹ گیا تھا ایک دم سے اٹھ کر بولا نہیں نہیں اسے مت کولنا اسے یہی رہنے دو منصور نے رابیہ کو ٹوک دیا تو رابیہ نے حیران ہوتے ہوئے تھیلہ وہیں پر چھوڑا اور باہر چلی آئے لیکن اس کے دل میں عجیب سے وسوسے جنم لینے لگے تاہم اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ جب مناسب وقت ہوگا تو منصور مجھے خود ہی بتا دیں گے منصور پچھائے دے کر اس نے کمی کا دروازہ بند کر دیا اور وہ گھر کے کاموں میں لگ گئی بچے بھی ٹوشن پڑھ کر آ چکے تھے اور اب کھیل کون میں لگے ہوئے تھے رابیہ ان کے لئے اکثر شام کو یا تو چپس بنا لی تھی یا پاپر تل کر انہیں دے دیتی اس وقت بھی وہ پاپر تل رہی تھی کہ ایک دم سے شور سا بلند ہوا بچے چیخ رہے تھے اس نے انہیں پہلے تو کشن سے ہی آوازیں دی اور دے دے کر منع کیا لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو غصے سے باہر نکل آئی بچے چیختے چلاتے دردر بھاگ رہے تھے رابیہ نے غور کیا تو وہ سامپ سامپ کہہ رہے تھے رابیہ نے پہلے تو انہیں ڈانٹ کر چھپ کروایا پھر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کیوں اس طرح چلا رہے ہو ماما وہ دیکھیں وہ ادھر سامپ ہے ارسل کے کہنے پر رابیہ نے مر کر دیکھا تو واقعی ایک سامپ پن پھیلائے کھڑا تھا رابیہ کے تو آسانی خطا ہو گئے یہ یہ کدھر سے آیا رابیہ نے بچوں سے پوچھا ماما ہم تو آپ کے کمپ میں گئے تھے تو وہاں سے نکلا ہے بلکہ یہ ایک نہیں تین ہے ارسلان نے کہا تو رابیہ تو جیسے خوف زدہ ہو کر رہ گئی باقی دو کدھر ہیں یہ تو ایک ہے رابیہ نے پریشانی سے کہا تو ارسل کہنے لگا وہ بھی ادھر ہی ہیں رابیہ کا دماغ ماؤف ہو گیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کسی ایک کو بھی سامپ اکر ڈس لیتا تو اسے آگے وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی رابیہ نے بچوں سے کہا کہ وہ کسی اونچی چیز پر کھڑے ہو جائیں اور جب تک میں نے کہوں تب تک نیچے نہ ادھرنا بچوں نے سر ہلا دیا اور کرسیوں پر چڑھ کر کڑے ہو گئے رابیہ نے کچن سے ہی گھوٹنا پکڑ لیا اور ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھنے لگی وہ سامپ ابھی بھی ویسے ہی پن پہلائے کڑا تھا رابیہ بھی ایک طرف کھڑی ہو گئی اور نظر سامپ پر جمع دی سامپ شاید ابھی اپنا حدف ڈھونڈ رہا تھا کہ اتنے میں ارسل نے چھوٹی بیٹی رانیہ کو واش روم آ گیا تو وہ نیچے اتر کر واش روم کے لیے جانے لگی سامپ نے جو یہ کر دیکھے تو رانی کے طرف بڑھنے لگا رابیہ کے تو آسانی خطہ ہو گئے اس نے کچھ بھی سوچا اور نہ سمجھا وہ گھوٹنا سامپ کے سر پہ دے والا سامپ کے سر سے خون نکلا رابیہ نے گھوٹنا وہیں اور زمین پر پھینک دیا تو بچوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور ماں کے ارد گرد دوڑ کے لپٹ گئے رابیہ نے ان تینوں کو ساتھ لگا لیا اور خوف بری نظروں سے سامپ کی طرف دیکھنے لگی جس میں سے ابھی بھی جان باقی تھی بچوں کو شور شرابہ سن کر منصور بھی اٹھ کر باہر آ گیا اس نے جب بچوں رابیہ کو یوں کھڑے دیکھا تو چھٹک گیا اور جب اس کی نظر کے تاقب میں دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا کہ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے منصور تو جیسے اپنا سر پیٹ کر رہ گیا میں نے مار دیا بچوں کو ڈسنے والا تھا رابیہ نے کہا تو منصور رونے لگا یہ کیا کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں منصور روتے روتے یہی کہہ رہا تھا اور وہ سامپ اب بے دم ہو گیا تھا اس کی جان بالکل ختم ہو گئی تھی کیا ہو منصور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں مجھے کچھ بتائیں تو صحیح رابیہ نے جیسے منت کی تو منصور نے روتے وہ اس سے ساری تفصیل بتاتی جیسے سن کر رابیہ بھی پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا اگر جو شازی اپنے بچوں سے ملنے آگئی تو اس کے آگے تو دونوں میاں میوی کی سوچی بند ہو گئی تھی دونوں کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا لیکن پھر بھی منصور نے رابیہ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں تم نے جو کیا اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کیا منصور نے باقی دونوں سامپوں کو ڈھونڈ کر تھیلے میں ڈالا اور تھیلہ ایک طرف سٹور میں سنبھال دیا اگلے دن شازیہ کا فون نہیں آیا منصور نے تو اتنی دعائیں کی تھی کہ ابھی کچھ دن وہ اپنے بچوں کو یاد نہ ہی کرے ابھی آج کا دن تو گزری گیا تا اگلے دن منصور پر رکشہ لے کر نکل گیا لیکن جیسے ہی دوپہر کے تین بجے منصور کو رابعہ کا فون آیا اور اس نے جلدی گھر آنے کا کہا منصور تو پریشان ہو گیا اور بھاگم بھاگ گھر پہنچا تو دیکھا کہ شازیہ گھر آئی ہوئی تھی منصور شازیہ کو دیکھ کر حقہ بکہ رہ گیا اس نے ہی یاد پڑتا کہ اس نے کبھی شازیہ کو گھر کا پتہ بتایا ہو تو کیا وہ خود ہی اس تک پہنچ گئی منصور نے پریشانی سے سوچا باجی آپ آپ یہاں کیسے منصور نے شازیہ کو دیکھ کر تاجب سے کہا میں بچوں سے ملنے آئی تھی منصور کے پوچھنے پر شازیہ بولی تو منصور کے رنگ ہو گیا بلکہ رابعہ کا رنگ بھی سفید پڑ گیا لیکن منصور نے ہستے بھاگ کہا باجی بچے ٹھیک ہیں بالکل آپ پریشان نہ ہوں آہ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے منصور نے کہا تو شازی کہنے لگی اعتماد تو ہی یہ بچے تمہارے حوالے کی ہیں اب چلو جلدی سے مجھے بچوں سے ملوا دیں میں پھر واپس جاؤں گی شازیہ نے کہا تو منصور نظریں چلاتا شازیہ کے پاس پہنچا اور وہ تھیلہ نکالا اس نے تھیلہ کھول کر پٹاری شازیہ کو دے دی اور جیسے ہی شازیہ نے اسے کھولا تو اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا منصور ایک بچہ کدھر ہے یہ تو دو ہیں شازیہ نے ہیل سے پوچھا لیکن منصور اور آپ کے کچھ نہیں بولے تو شازیہ جیسے ایک دم غصے سے اپنی ناکھن کے روپ میں آگئے اور پھن پھیلا کر کہنے لگی مجھے بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے نہیں تو میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی شازیہ نے پھنکارتی کے کہا تو منصور نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا جسے سنکر شازیہ پہلے تو حیران ہوئی اور پر غصے میں پھنکارتی وہ رابیہ کے جسم کے اندر خود کو لپیٹنے لگی اور اپنا پھن بلکل رابیہ کے موں کے برابر کر لیا رابیہ اب بلکل بند چکی تھی منصور حیرت سے گونگ تھا پر سے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اب شازیہ کیا چاہتی ہے تم نے میرے بچے کو مارا شازیہ نے ہیجانی انداز میں چیختے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو وہ سب ایک حادثہ تھا میں تو اثر نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ میرے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا اس لئے مجھے مجبورن اسے مارنا پڑا رابیہ نے پسی پسی آواز میں کہا تو شازیہ پہ اس کی باہت کا کچھ اثر نہ ہو پر پلٹا شازیہ نے اپنا چکنجا اور کس لیا رابیہ کتم گھٹنے لگا اس کی دبی دبی چیخیں بلند ہونے لگیں رابیہ کے بڑے بیٹے ارسل نے دروازے سے یہ منظر دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا منصور نے بھی شازیہ کی محنتیں شروع کر دی کہ اسے چھوڑ دو ہم سے غلطی ہوئی ہے شازیہ نے جو منصور کو گرگڑاتے ہوئے دیکھا اور اس کے بیٹے کو چلاتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک دم رابیہ کو چھوڑ دیا رابیہ بے دم ہو کر نیچے گر گئی شازیہ نے آگے بڑھ کر اسی طرح ارسل کو بھی بھیج لیا اور پھر وہ ایک دم غائب ہو گئی وہ ارسل کو بھی ساتھ لے گئی تھی منصور شازیہ کو روکتا رہ گیا لیکن اس نے بھی نہیں سنی اور ارسل کو ساتھ لے کر چلی گئی رابیہ رونے لگی اور روتے روتے منصور کے ساتھ لگ گئی منصور رابیہ کو تسلیہ دینے لگا تاہم اسے خود پر پریشانی ہو رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے گا کیا ہوگا کہیں شازیہ ارسل کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے شازیہ کے دونوں بچے ابھی منصور کے پاس ہی تھے اسی لئے منصور کو تھوڑی سی تسلی تھی کہ ابھی شازیہ ارسل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی رابیہ نے بھی جب اچھی طرح رو لیا تو منصور سے پوچھنے لگی کہ اب کیا ہوگا کہیں شازیہ ارسل کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے رابیہ نے فکر بنتی سے کہا نہیں ابھی وہ ایسا نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دو بچے ہمارے پاس ہیں وہ ہر صورت میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گی منصور نے ذرا لا پرواہی سے رابیہ کو جواب دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اپنی پریشانی ظاہر کرے گا تو رابیہ مزید پریشان ہو جائے گی منصور نے بہانے سے رابیہ کو کہا کہ میرے لئے چائے بنا کے لاؤ اور پھر میں کسی بابا یا آمدھر کا پتا کرتا ہوں جو ہمیں اس مسئیبت سے نکال سکے رابیہ سر ہلاتے اٹھ گئی رابیہ کے جاتی منصور کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار نمائے ہو گئے منصور کو بھی وقتی طور پر اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا سوائسکی کو کسی بابا جی سے بات کرے اور دیکھے کہ منصور اکتم اٹھا اور فوراں باہر نکل آیا اسی یاد آیا تھا کہ اس کے دوست علی کے ساتھ بھی کچھ عرصہ پہلے کچھ اسی طرح کا مسئلہ ہوا تھا تو اس نے کسی بابا جی کی خدمات حاصل کی دی اور اب وہ بلکل ٹھیک تھا اسی لئے اس نے اکیلے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا علی اسے باہر لے جا کر اپنی دکان پر ہی ملایا اس سے سلام دعا کے بعد علی سے کہا کہ مجھے تمہارے دس منٹ چاہیئے بہت سروری بات کرنی ہے دکان پر سب گاہک تھے علی نے اسے اندر بیٹھنے کا کہا خود جلدی جلدی گاہکوں کو نمٹانے لگا گاہکوں سے فارغ ہو کر علی منصور کے پاس آن بیٹھا اور پوچھنے لگا ہاں بھئی شہزادے بتا پھر کیا مسئلہ ہے کیوں اتنا پریشان ہے علی نے منصور کے کاندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور منصور تو پہلے ہی بہت پریشان تھا کھٹ سے سارا ماجرہ کہہ سنایا ساری بات سن کر علی حیرت اور خوف سے دنگ رہ گیا منصور یار اتنا کچھ ہو گیا اور تو نے بتایا ہی نہیں تو منصور کہہ رہے گا بس یار اپنے طور پر معاملہ حل کرتا رہا لیکن اب کسی عامل کی مدد چاہیے مجھے بتا تو نے جس سے اپنا علاج کروایا تھا میں اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا منصور نے کہا تو علی اسی وقت تیار ہو گیا اور کہنے رہا چل ابھی جا کر ان سے مل آتے ہیں منصور بھی فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں بابا کے آستانے پر چلے آئے شام کا وقت تھا آستانے پر ابھی کافی رشت تھا علی اور منصور دونوں انتظار میں بیٹھے تھے جب ان کی باری آئی تو منصور نے فوراں سے اپنا مددہ بیان کیا بابا جی نے ساری بات سنی اور کہا کہ یہ ناغن کوئی زیادہ طاقت والی اور انوکھی سی لگتی ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑی پڑھائی کر کے اپنے موکلوں سے بتا کرنے دو پھر ہی میں اس کا کوئی حل بتا سکتا ہوں تو وہ دونوں وہاں سے کچھ مطمئن ہو کر لوٹے تھے لیکن منصور کو تو بس اپنے بیٹے ارسل کی فکر تھی کہ کسی طرح سے اس کی کوئی خبر مل جائے اور اس نے انہیں فکر کا اظہار بابا جی کے سامنے بھی کیا تھا بابا جی نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس بچے کو کچھ ہونے نہیں دوں گا تم فکر مت کرو منصور گھر لوٹایا لیکن گھر میں داخل ہوتے اسے لگا جیسے وہ کسی اور کے گھر میں آ گیا ہے اس کے گھر میں سامپ ہی سامپ تھے ترہ ترہ کے چھوٹے بڑھے ڈھیروں سامپ گھر میں رنگتے پھر رہے تھے منصور تو خوف اور حیرت سے دنگ رہ کے اسے رابعہ اور بچوں کے فکر ہو رہی تھی اس نے درازے پر ہی کھڑے کھڑے رابعہ کو آواز دے دیں اگلے ہی لمحے رابعہ کی پسی پسی سی آواز آئی کہاں ہوں تم اور بچے منصور نے پریشانی سے پوچھا میار بچے درستور میں ہی پیٹی کے اوپر ہیں رابعہ نے منصور کو بتایا تم لوگ ٹھیک ہو منصور نے پوچھا جی ابھی تک تو ہم ٹھیک ہیں لیکن یہ یہاں پہ نیچے بہت زیادہ سامپ ہیں کیا کریں اب کچھ کریں منصور رابعہ نے بے بسی سے بھرے لہشے میں کہا تم فکر نہ کرو میں ابھی کچھ کرتا ہوں منصور نے تسلی دیتے ہو کہا اور خود اسے کچھ سمجھ نہیں آیا ایک ڈنڈے سے سامپ مارنے لگا لیکن اس کے مارنے سے پہلے یہ سامپ غائب ہو جاتا منصور کتنی ہی دیر ایسے کرتا رہا لیکن ابھی بھی سامپ کو مار نہ سکا بلکہ سامپوں کی تعداد شاید بڑھ گئی تھی منصور نے پریشانی سے علی کو فون کیا علی کو ساری بات بتا کر اس نے کہا کہ بابا جی کو لے کر گھر آ جائے علی بھی سب سن کر بہت پریشان ہو گیا اور اسی وقت اور اسی وقت بابا جی کے پاس چلا گیا اور ان سے گھرانے کی درخواست کی بابا جی نے بھی جب معاملہ دیکھا تو علی کے ساتھ چلے آئے بابا جی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے سامپوں نے اپنے پھن پھلا لیے اور اپنی زبان نکال کر سر سرانے لگے لیکن سارے سامپ پھلائے کھڑے تھے منصور اور علی کی لڑکی ہٹی میں سن سناہت ہو گئی تھی بابا جی نے کچھ پڑھائی کر کے پانی پر پھوک ماری اور وہ پانی سامپوں کی طرف چھڑک دیا سارے سامپ ایک جگہ پر اکھٹے ہونے لگے اور ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگے سارے چھوٹے چھوٹے سامپ اکھٹے ہوتے ہوتے ایک بڑا سامپ بن گیا جب اپن پھلائے وہاں کھڑا تھا اور بابا جی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کون ہو تھا بابا جی نے بارو بنداز میں کہا میں سامپوں کی رانی ہوں اس بڑے سامپ نے جواب دیا تو منصور کے پیچھے کیوں پڑی ہو بابا جی نے پوچھا منصور نے میرے بچے کو مار دیا میں نے اسے اپنے بچے حفاظت کے لیے رکھنے کے لیے دیا تھے میں نے اپنے بچے منصور کو دیا اور ان کی حفاظت کرنا لیکن اس نے میرے بچے کوئی مار دیا ان سامپوں کی رانی نے کہا جو یقینی طور پر شازیہ تھی وہ ایک حادثہ تھا تمہارے بچے نے منصور کے بچے پر حملہ کیا تو اپنے بچوں میں اس نے کچھ تو کرنا تھا نا بابا جی نے کہا لیکن سامپوں کی رانی شازیہ نے ان کی بات سنی ان سنی کر کے اپنی بات پر قائم رہی تو منصور اور اس کی بیوی بچوں کو چھوڑ دو ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے غلطی تمہاری ہے تم نے کیوں اپنے بچے کسی اور کے سپورٹ کیے بابا جی نے جیسے شازیہ کو آئینہ دکھایا ہاں میری ہی غلطی ہے لیکن میں نے منصور پر بھروسہ کیا میں نے سوچا تھا میرے بچے حفاظت سے رہیں گے لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایسا ہو جائے گا شازیہ نے کہا لیکن ایسا بھی کیا ہوا تھا جو تم نے اپنے بچے منصور کے سپورٹ کر دیئے بابا جی نے پوچھا اور یہ سوال تو منصور کے دماغ میں بھی تھا میں اپنے علاقے کے سب سے طاقت اور ذہین ناگن تھی میرے قبیلے کے باقی سامپوں کو دشمنی کی بنیاد پر مار دیا گیا بس میں ہی اکیلی بچی تھی کہ ہماری نسل کے جو سامپ ہیں وہ ایک تو بہت قیمتی ہوتے ہیں دوسرا بہت سی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت مہنگی تیار کی جاتی ہیں اب ہمارے وہ رکھوالے ہمارے دشمن بن گئے تھے انہوں نے میرے خاندان کو مار دیا مجھے بھی مار دیا اور مردہ سمجھا تھا لیکن میں زندہ تھی اور ان کے جانے کے بعد میں وہاں سے بھاگ نکلی میں نے کھلی جگہ پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا اب میں اور میرے ساتھ میرے بچوں کی فکر تھی میں بس اسی کوشش میں تھی کہ میرے بچوں کو محفوظ ٹھکانہ مل جائے تاکہ انہیں کسی کلالش کی وجہ سے انہی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے لاغن چازے نے تفصیل سے بتایا اسی لئے میں اپنے بچوں کو کبھی کہیں چھپاتی تو کبھی کہیں چھپاتی پھر مجھے منصور ملا تو میں نے اس کی کچھ مدد کر دی بس یہ بھلا مانس تھا شریف انسان تھا میرے احسان ترے دبگی اسی لئے میری بات مان گیا لیکن قسمت کی اس اطم ذریفی اور منصور کے ظلم میں میرے بچے کو مجھ سے چھین دیا ناغن چازی نے جیسے آج قسم کھائی تھی کہ اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دے گی تم اپنی جگہ ٹھیک ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ منصور نے اسے جان بوجھ کر نہیں کیا اب جو ہو گیا اس کے لئے تم منصور کو معاف کر دو اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ اور منصور کا بچہ بھی اسے واپس کر دو لیکن بابا جی کے سمجھانے پر بھی ناغن نہیں مانی اور اس نے آگے لپک کر منصور کو ڈسنے کی کوشش کی منصور وزلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹا بابا جی نے یہ دیکھا تو انہیں اپنی پڑھائی شروع کر دی اور ہاتھ میں پکڑی موٹے دانوں کی تسبیح سے ایک ایک دانہ گرا دے گئے اچانک ناغن نے بل کھانا شروع کر دی اور پھر وہ تکلیف سے تڑپنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم ہوا میں غائب ہو گئی منصور اور اس کا دوست علی حیران ہو گئے اور ناغن اس طرح جانے سے اب منصور کو ایک نئی پریشانی نگے لیا تھا منصور کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں اب اگر ناغن واپس نہ آئی اور ارسل بھی اس نے واپس نہ کیا تو کیا ہوگا بابا جی اس کا کوئی حل بتائیں میرا بیٹا اس کے پاس ہے اور وہ کسی بھی طرح واپس کرنے کو تیار نہیں ہے میں ایسا کیا کروں جو ارسل کو واپس کر دے منصور نے بابا جی سے التجار کی تم فکر نہ کرو منصور میں اس کا حل کر لوں گا تم بس ویسے کرو جیسے میں کہتا ہوں یہ کچھ سامان مانگوا لینا اور ایک سپیری کا بھی بندوست کر لینا اس جمعیرات میں اثر کے بعد عمل کروں گا بابا جی نے منصور کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور واپس آستانے پر چلے گئے اس سارے واقعے میں رابعہ اور بچے بہت خوفزدہ ہو گئے تھے تا منصور نے انہیں تسلی دی اور ہر حال میں یقین دلایا کہ وہ ارسل کو واپس لے کر ہی آئے گا آج سب ڈرے ہوئے تھے اسی لئے کسی کو بھی نین نہیں آ رہی تھی بچے تو پھر بھی کچھ دیر کے بعد سو گئے لیکن منصور اور رابعہ کی آنکھوں سے نین کو سو دور تھی کچھ دیر بعد رابعہ بھی سو گئی لیکن منصور ابھی بھی جاگ رہا تھا کیا جانب اسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں آہٹ ہوئی ہے منصور نے چونک کر دیکھا اسے کچھ نظر تو نہیں آیا لیکن پھر بھی اس کی چھٹی حص اشارہ دے رہی تھی کہ کچھ ہے اب کمرے میں مسلسل ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی منصور چوکنہ ہو کے بیٹھ گیا ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی کمرے میں چل پھر رہا تھا لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا تھا کچھ دیر میں پھر بھی ایسے لگنے لگا جیسے کمرے میں کوئی چیز مزید رینگ رہی ہو لیکن اب بھی کہیں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا منصور نے اٹھ کر سارا کمرہ اچھی طرح سے چاند مارا لیکن کہیں پر کچھ بھی نہیں ملا آخر منصور تھک ہر کر بیٹھ گیا لیکن اب کی بار منصور کو سانپ کا بچہ دکھائی دیا منصور نے خوف زدہ ہوتے اٹھنے کی کوشش کی لیکن تب تک وہ غائب ہو گیا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح ہی سانپ نظر آنے لگا لیکن جیسے ہی منصور پکڑنے کے لیے اٹھتا وہ کمرے سے غائب ہو جاتا اس طرح ہم بیٹے بیٹے منصور کو صبح ہو گئی منصور نے صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہی کیا کہ بابا جی کا بتایا ہوا سامان لاکر رکھا اپنا اور بیوی بچوں کا صدقہ کیا اور ابھی جمعرات میں ایک دن باقی تھا اور منصور نہیں چاہتا تھا کہ اس موڑ پر کوئی مسئلہ بنیں اسی لئے اس نے یہ سارے کام پہلے ہی کر لیا تھے آج جمعرات تھی آج بابا جی نے عمل کرنا تھا منصور اثر کا انتظار کر رہا تھا لیکن وقت بھی آج سست روی کا شکار تھا خدا خدا کر کے اثر کا وقت ہوا تو بابا جی کی آمد کی آسار نظر آئے منصور کی آدھی بریشانی بابا جی کو دیکھ کر ہی ختم ہو گئی کیا حالات رہے منصور سے بابا جی نے پوچھا تو منصور نے رات ہونے والے واقعے کے متعلق سب کچھ بتا دیا بابا جی اس ان کا کچھ سوچ میں پڑ گئے لیکن پھر انہوں نے عمل کی تیاری شروع کر دی بابا جی نے سارا سامان سیٹ کیا منصور اور اس کی بیوی بچوں کو ایک محفوظ جگہ کے پاس بٹھایا اور سپیرہ بھی آ چکا تھا بابا جی نے اب اپنی پڑھائی شروع کر دی اور سپیرے نے بین بجانے کا کہا اور ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک موٹا سا سامپ رینگتا ہوا ناشنے لگا سپیرے کی بین کی دھن پر سامپ مدھوش ہو رہا تھا اور بابا جی پڑھائی اسی لیے کر رہے تھے رہی سے ہی طاقت بھی اس کی چینٹی جا رہی تھی وہ ناغن قریب قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتی کہ ایک دم وہ پن پھیلا کر ایک دم تن کر کھڑی ہو گئی سپیرے نے اپنی دن پر دلی اور بابا جی نے پڑھائی کے ساتھ اب دم کیا وہ پانی اس پر چڑکنے شروع کر دیا ناغن رہی تھی اور بے دم ہو رہی تھی کچھ ہی دیر پار ناغن بے ہوش ہو کر گر پڑی جسے سپیرے نے بڑھ چڑھ کر پکڑ لیا اور اپنی بوتل میں بند کر دیا سپیرہ بہت خوش تھا اس کا کہنا تھا کہ ایسے سامپ سو برسوں میں تیار ہوتے ہیں ناغن کا تو کام ہو گیا رہا لیکن ارسل بھی نہیں آیا تھا اس کے لیے بابا جی نے ایک رات کا وقت مانگا تھا ایک رات کے دوران وہ کسی بھی وقت آ سکتے تھے بابا جی نے منصور سے صدقہ دینے کا کہا اور کہا کہ ہر جمعیرات منصور سامپوں کو دودھ پلائے گا منصور نے ہامی بھڑ لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا بابا جی اور سپیرے کے جانے کے بعد منصور دل گرفتہ سبیٹھا تھا کیونکہ کچھ بھی تھا شازی اس کی محسن تھی اور اسے اپنے محسن کے بارے میں بہت برا لگ رہا تھا رات اسی طرح منصور اور رابعہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں دروازے سے آواز آئی ماما پاپا منصور نے چونک کر دیکھا تو ارسل واپس آ چکا تھا منصور اور رابعہ نے دور لگا کر ارسل کو گلے لگا لیا دونوں ارسل کے بے تہاشا پیار کر رہے تھے اور شکر کر رہے تھے کہ وہ صبح سلامت گھر واپس آ گیا بابا جی کی کہنے کے مطابق منصور اب ہر صورت سامپوں کو دودھ پلاتا ہے اور اپنا اور بچوں کا صدقہ دیتا ہے رابعہ کے مہم کرنے کے بعد منصور نے وہ رکشہ بیج دیا اور ایک دوسرا رکشہ لے لیا منصور کے حالات اب پہلے سے کافی زیادہ اچھے ہو گئے تھے لیکن پھر بھی اس کے دل میں کبھی کبھی شازیہ کی یاد بری طرح کھٹکتی تھی اور اسے افسوس ہوتا ہے کہ آخر میں جو کچھ بھی شازیہ کے ساتھ ہوا اگر میں ان کی بات مان لیتی تو آج آزادی کی زندگی جی رہی ہوتی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے